جی ایچ ایم سی کے حدود میں جائدادوں کا جی آئی ایس سروے تیس جولائی سے آغاز تفصیلات تیار رکھنے کی مالکین کو ہدایت شہر میں تیس جولائی سے جائدادوں کا جغرافی معلوماتی نظام جی آئی ایس کے تہہ سروے شروع کیا جا رہا ہے جی ایچ ایم سی نے اپنے ایک علامے میں شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی جائدادوں کی نقول تیار رکھیں ان کے گھروں پر آنے والے سٹاف کے حوالے کریں دستاویزات جیسے امارت کی تعمیر کی اجازت نامہ رہائش کی تفصیلات جائداد ٹیکس کی تازہ رسید پانی اور برخی کے بلز مالک کے شناختی تفصیلات اور تجارتی لائسنس وغیرہ کی نقول کو تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے یہ سروے اپل حمایت نگر حیدر نگر کوکٹ پلی کے پی ایچ پی کالونی میاں پور چندہ نگر میں شروع کیا جا رہا ہے جسے بعد میں شہر کی دگر بستیوں تک توسیل دی جائے گی جی ایچ ایم سی کے عدداروں کا کہنا ہے کہ سروے کرنے والوں کو جائداد مالکان کی جانب سے جو بھی معلومات فراہم کی جائیں گی انہیں راز میں رکھا جائے گا اور جس مقصد کے لیے انہیں حاصل کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہی ان کا استعمال کیا جائے گا جی ایچ ایم سی کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس سروے کا مقصد شہری انتظام اور ترخی کو تیز رفتار بنانا ہے کارپوریشن کے مطابق اس پروجیک کا مقصد شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آداد و شمار جمع کرنا ہے اور اس کا تذیہ کرنا ہے اس پروجیک کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی میں موجود ہر جائداد کی مکمل تفصیلات حاصل کی جائے گی تاکہ ان کے مقام اور نویت کے بارے میں فوری پتا چلایا جا سکے عدداروں کا کہنا ہے کہ اس سروے سے جائداد مالکان کو بھی اپنی جائدادوں کے بارے میں حقیقی معلومات فراہم ہوگی اور شہریوں کو پروپٹی ٹیکس وغیرہ کے آن لائن ادا کرنے میں سہولت ملے گی اس پروجیک کے دگر فائدوں میں جائداد ٹیکس کے مسائل کو آن لائن حل کرنا شامل ہے جی ایچ ایم سی کے ایڈیشنل کمیشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جی آئی ایس سروے میں عدداروں کے ساتھ تعاون کرے تاکہ جی ایچ ایم سی کو اپنی آمدانی میں اضافے کا موقع مل سکے انہوں نے بتایا کہ ہائی ریزولیشن نقشہ استعمال کرتے ہوئے جائدادوں کی نشاہندہی کی جائے گی اور ان کے مالکین کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں گی یہ سروے گھر گھر کیا جا رہا ہے